بندہ کسی زندہ یا مردہ کی طرف سے نفلی یا فرض عبادت کر سکتا ہے اور کہاں تک یاد رکھیں انسان جب مر جاتے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اس کا عمل کا خاتم ہو جاتا ہے دنیا سے اس کو تعلق باقی نہیں رہتا ہے سوائے چند چیزوں کے یہ چند چیزیں کونسی ہیں جس کی دلیل قرآن اور سنت میں موجود ہیں جس کے دلیل نہیں ہیں وہ عمل جائز نہیں ہے یعنی کوئی زندہ کسی مردہ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کے مرنے کے بعد اصل بات ہوئے کہ وہ اعمال جو ہم زندگی میں کر رہے ہیں ان کا ہم نے اس کا عجر و ثواب اور جزا سزا ہمیں ملنی ہے کیا کسی اور کے عمل بھی مجھے فائدہ دے سکتا ہے میرے مرنے کے بعد اس کا جواب جس چیز کی دلیل موجود ہے وہ تو جائز نہیں ہے اب دلیل کس چیز کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیوامر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کچھ اس مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع وجہ سوائے تین چیزوں کے صدقت جاریہ و علم انتفع بیہ ولد صالح یدعو لہو صرف تین چیزیں اس حدیث میں یا تو صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا ہے مرنے کے بعد اس کو فائدہ ہوتا رہے گا کس نے پانے کا کونہ کھدوایا ہے زندگی میں مر گیا ہے اس کا عجر ملتا رہے گا کس نے مسجد بنوایا ہے اپنے زندگی میں مرنے کے بعد عجر ملتا رہے گا اس کے پیسے میں سے جو وراست کے پیسے اس میں سے کوئی صدقہ جاریہ glitter اس نے خود تو نہیں بنایا اس کے اولاد نے اسی کے ترکے میں سے کچھ کونوں کھدوا دیا ہے یا پانے کے ٹینکی لگا دی ہے پانی پینے کے لیے یا کوئی مسجد کی تعمیر ہے یا کوئی خیر عمل میں صدقہ جاریہ کر دیا ہے دوسرا علم انتفع بھی ہے کوئی ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے جو نفع بخش خائدہ بخش علم ہے تو اسے عالم ہونا چاہیے وہ رباند عالم تو نہیں ہوتا یا اگر خود عالم نہیں ہے تو اس عالم کے قول کو آگے پوجا سکتا ہے کہ نہیں چاہے وہ کتابی شکل جو کتابیں چھپتی ہیں اس میں حصہ لے لیں یا جو لیکچر کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں حصہ اس کے پیغام پہنچانے میں علماء کے اقوال جو حق پر ہیں جو صلفیت پر قائمت سے منحج پر قائمت ان کے اقوال کو آگے کرنے میں یہ علم انتفع بھی ہے یہ وہ علم ہے جو نفع بخش ہے جو مرنے کے بعد بھی اس شخص کے کام آتے رہے گا تیسرا ولد رسا ولد کہتے ہیں بیٹے کو یا بیٹی کو دونوں کو بارکہ مفیق ابن بیٹا ہے بنت بیٹی ہے ولد دونوں ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو صالح ہو جو آپ کے لئے دعا کرتا رہے ہیں مرنے کے بعد سبحان اللہ یعنی جو بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے اپنے زندگی میں وہ تو دعا کریں گے جو بری تربیت کر کے گیا ہے جو بچے اپنے والدین کو زندگی میں تنگ کرتے ہیں گالیں دیتے ہیں لان تان کرتے رہتے ہیں وہ مرنے کے بعد دعا دیں گے کیا تو اس لئے اچھی تربیت بچوں کی کرو تاکہ مرنے کے بعد بھی وہ تمہارے لئے نجات کا ذریعہ بن سکتے ایک حدیث میں آیا ہے ایک شخص قیمت کے دن دیکھا ہے کہ اس کی اعمال بہت زیادہ ہیں اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری اعمال اتنے تو نہیں تھے کہتے ہیں تمہارے اولاد نے جو تمہارے لئے دعائیں کی وہ اعمال ہیں تو نیک و صالح اولاد سبحان اللہ تو یہ تین چیزوں ہوں گے مرنے کے بعد اس کا فائدہ کو دلیل میں نے بتا دی ہے کسی شخص کے طور پر آپ حج بھی کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں طواف نہیں کر سکتے الگ سے طواف نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ حج عمرے کے دلیل ہے طواف کی الگ سے دلیل نہیں ہے حج کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں ہے ایک عورت عرض کرتی ہے دوسری روایت میں مرد کا ذکر ہے کہ میرا والد سوارے پہ سوار نہیں ہو سکتا کیا اس کے لئے میں حج کرلوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیاران صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حج کر سکتی ہوں ترمیدی کی روایت میں ہے اپنے باپ کے لئے حج بھی کرلو عمرہ بھی کرلو تو دونوں ہو گئے یہ تو زندہ ہے تو مردے کیا دلیل ہے؟ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حج جو ہے اس کا والد وفات پا چکا ہے تو اس کے لئے سے حج کرنا ہے اور روایت میں آیا ہے تو حج کی دلیل بھی ہے عمرے کی دلیل بھی ہے طواف کی دلیل کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے جائز کیونکہ اس کے الگ سے دلیل نہیں ہے اسے طریقے سے دعا جو سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑی بات دعا میں نے بتا ہے کہ ایک تو اولاد دعا کرتی ہے کوئی مسلمان میں کس مسلمان کے دعا کر سکتا ہے سبحان اللہ اور دعا کا فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا عجر یعنی ایک فرشتہ خاص مقرر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہر دعا کرنے والے کو جو اپنے بھائی کے لئے مسلمان کے دعا کرتے ہیں بہن کا دعا کرتا ہے جو اس کے لئے کہے گا آمین ولا کبی مثل دعا پر فرشتہ مقرر کر دیا جاتی ہے دوسرے کو دعا کرتا ہے فرشتہ آمین بھی کہتا ہے اور یہ بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسا عطا فرمائے جو اس کے لئے دعا کر رہے ہو تو دعا کی دلیل بھی ہے الغرض جس چیز کی دلیل ہے مرنے کے بعد وہ تو فائدہ بند ہو سکتا ہے جس کے دلیل نہیں ہے وہ فائدہ بند نہیں ہو سکتا ہے امرے ایک ہوتا ہے صرف تواف کرنا بغیر عمرے کے وہ کسی فوشش شخص کے لئے نہیں ہو سکتا عمرہ کیا جا سکتا ہے والدین وفات پا چکے ہیں ان کو لئے عمرہ کر سکتے ہیں آپ کا کوئی بھائی ہے اس کے لئے کر سکتے ہیں عام کوئی اور مسلمان ہے آپ کا دوست ہے اس کے لئے آپ عمرہ کر سکتے ہیں حج بھی کر سکتے ہیں لیکن صرف الگ سے تواف بغیر عمرے کے کئی لوگ میں نے دیکھے ہر میں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بھئی یہ میری بھائی کا تواف ہے یہ میری کزن کا تواف ہے یہ میری بیٹے کا تواف ہے یہ میری بہن کا تواف ہے یہ میری پھوپو کا تواف ہے بچارے ایک دن میں چار چر پاہ پر تواف کرتے رہے تھے کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا اپنا تواف کرو اپنے کرنا ہے لیکن عمرہ حج کی دلیل ہے وہ کر سکتے ہیں